اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلے ایک بار پھر خطرے میں بلے کے انتخابی نشان کے حصول کے لیے ایک اور ریجسٹرڈ سیاسی جماعت میدان میں آگئی ہم عوام پاکستان پارٹی نے انتخابی نشان بلے کے حصول کے لیلیکشن کمیشن میں درخواست جمع کرا دی تحریک انصاف انٹرپارٹی الیکشن کا انعقاد میں ناکام رہی ہے درخواست کا مطن جبکہ بلے کا انتخابی نشان خالی ہے کسی پارٹی کو دیا گیا نہ ہی کسی پارٹی نے مانگا ہے درخواست کا یہ مطن ہے تمام ریجسٹرڈ جماعتوں کو انتخابی نشان الارٹ ہو چکے ہماری جماعت کو بھی ابھی تک کوئی انتخابی نشان الارٹ نہیں ہوا درخواست کا مطن بلے کا انتخابی نشان ہم عوام پاکستان پارٹی کے الارٹ کیا جائے درخواست چیرمن ہم عوام پاکستان پارٹی محمد امجد چودری کی طرف سے دائر کی گئی ہے بتا دے جلے اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ ایک بار پھر خطرے میں آ گیا بلے کے انتخابی نشان کے حصول کے لیے ایک اور ریجسٹرڈ سیاسی جماعت میدان میں آ گئی ہم عوام پاکستان پارٹی نے انتخابی نشان بلے کے حصول کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کرا دی تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کا انعقاد میں ناکام رہی ہے درخواست کا یہ مطن تھا بلے کا انتخابی نشان خالی ہے کسی پارٹی کو دیا نہیں گیا اور نہ ہی کسی پارٹی سے مانگا گیا تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ کیپٹل ٹی وی شاکر عباسی سے شاکر عباسی بلے کا نشان ایک بار پھر خطرے میں ہیں تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا دیکھیں انصاف کا انتخابی نشان بلہ ایک دفعہ پھر خطرے کا شکار ہو گیا بلے کا انتخابی نشان کی حصول کے لیے ایک اور ریجسٹرڈ سیاسی جماعت نشان میں آگئی ہم عوام پاکستان پارٹی نے انتخابی نشان بلے کے حصول کے لیے الیکشن کمیشن میں بقیرہ درخواست بکروا دی ہے تیکھیں حساب انترا پارٹی الیکشن کے نقاض دوانے میں ناکام رہی ہے درخواست کے مطن میں کہا گیا درخواست میں کہا گیا ہے کہ بلے کا انتخابی نشان خالی ہے شاکر عباسی بہت شکریہ تفصیل ہاتھ سے آگاہ کرنے کے لیے